یا حامل القرآن قد خصك الرحمن حقیقی وجہ سے کوئی ان کی تعریف اور مقام میں کمی نہ کرے تو اسی طرح بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچے سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی اور اس پر آپ اس کو سزا بھی دے دیتے غلطی بھی ہوگی سزا بھی ہوگی معاملہ صاف اب پچھلی بات کو بار بار نہیں دہرانا اور دوسرے بچے کو یہ ریالائز کرانا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم اس سے بہت بہتر ہو اور اس وجہ سے کہ اس سے غلطی ہوگی تو وہ بالکل ہی نظروں سے اتر کے نہیں غلطی ہوئی سزا ہوئی جھڑکا نراز ہوئے اس کے بعد ایسے ہوگئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں کیونکہ اصل مقصود کیا پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں بچوں کو برا نہیں کہنا ان کی جو خاص غلطی ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو کیوں غلط ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ ناراض ہونا ہے لیکن جب وہ اس کی اصلاح کر لیں جب اس کو ایکسیپٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے جب ان سے بات کرنی ہے پہلے ہی رسپیکٹ کے ساتھ پہلے ہی طریقے سے اچھے طریقے سے تاکہ ان کے اندر وہ گلٹ جنم نہ لیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گلٹ ہوتی ہے نا کہ میں نے غلط کیا اور پتہ نہیں مجھے معافی ملی کے نہیں پتہ نہیں اب میرا امیج ٹھیک ہوا کے نہیں پتہ نہیں اب میں وہ اندر سے کھا جاتا ہے انسان کو اور یہ شخصیت کے لیے انتہائی نقصان دے ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا ہر ایک سے غلطی ہوتی ہر ایک سے بھول ہوتی اور یہ چیز آپ دیکھئے کہ حضرت عادم علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چل لیا حالانکہ وہ شیطان کی بات میں آگئے تھے لیکن جب انہوں نے سوری کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کر دیا ان کو نبی بنا دیا اتنے بڑے بڑے لوگوں سے اگر بھول چوک ہو گئی تو ہم تو ہر وقت غلطیاں کرنے والے ہیں تو غلطی کو مسئلہ نہیں بنائیے نہ بچوں کے معاملے میں نہ شاہر کے معاملے میں نہ کسی اور کے معاملے میں کیونکہ مسئلہ بنانے سے کیا ہوگا آپ خود ہی تکلیف میں رہیں گے اس کو جانے دیجئے let it go forget about it